موسیقی 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 تھی مگر اب جو یہ انہوں نے ایک نئی چیز لے کر آئے کہ جی امام میں بھی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آ چکتا ہے اچھا فرض کیا ہے مامرادی ہو بھی گیا کیونکہ نہیں نہیں اب سنیے نا اس میں منہ رہی ہو پر کیا ہوگا اچھا نہیں اب یہ سنیے کہ اب اس طرح کر کے یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہی جذبات کو اسلام کی جنگ ہو گئی ہے اور اب ذرا میدان میں آ جاؤں تو اس میں حضرت آپ جیسی شخصیت اگر پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہیں بہت کریں بہت اخبار ہو چکے اچھا اس میں یہ اپنے تردید کیے گا بھئی میں نے وہ امام دیونی کا دعویٰ نہیں کیا اور جو اس طرح دیکھیں اگر ایک آتھ آپ کا پریس کانفرنس میں یا بیان کی حوالے سے آپ کا یہ بیان آ جائے کہ بھئی میں نے کبھی امام دیونی کا دعویٰ نہیں کیا اور جو اس طرح کا ایک سلائٹ کر رہے ہیں یا پروپیزنڈا کر رہے ہیں وہ غلط فرکت کر رہے ہیں نہیں اس میں یہ ضرورت حکمت تھا اس سے یہ ہو کے پھر ایسے لوگ جو ہیں نا ان کی مطلب یہ ہے کہ اس بیان سنگی کاٹ ہو جائے گی پوری بات تو سنوے یہ تو میں نے کہا دیا حضاروں میں آیا بھی ہے کہ کسے جو مانگیا ہے کہ امام امام دی کا دعویٰ نہیں کرنے کا کوئی ارادہ ہے البتہ یہ لوگ مانتے ہیں ان سے پوچھوں کو مانتے ہیں یہ جواب ہو سکتے ہیں یہ امام دی کیوں مانتے ہیں ہم نظری کا اپنی آپ کو ہم ان سے نشانیاں بتائی ہیں اگر ان کو ان میں نشانیاں واقعی نظر آئی ہیں تو پھر انشک پچھوں کو مانتے ہیں کیوں جی؟ بے شرح اگر انہوں نے مانا ہے آج سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں مانا شروع میں میں آیا کیوں نہیں مانا پھر کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے نشانیاں آئیں گے جو نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں اس کے اپنے انہوں نے مانا ہے جو نشانی کو میں نہیں بنائی گا جو مجانب اللہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ان نشانوں کی تصدیق کرو اگر وہ نشانیاں ہیں پھر تمہیں ضرور سوچنا اگر جان پہ تصویر ہے اگر اس پہ تصویر ہے ہے واقعی اس کی تحقیق کرو پھر تمہیں ضرور سوچنا پھر چاہتے ہیں کیوں نہیں؟ صحیح انہوں نے یہ نشانیاں دیکھتے ہیں یہ الفاظ کہتے ہیں لیکن میں اب کہتا ہوں نائندہ کا اگر وہ واقع ہوئے آدم انہوں نے کی ضرورت میں نہیں پڑے لیسے اگر واقع ہوئے انہوں نے کی ضرورت میں نہیں پڑے لیسے اگر میں انہوں نے دیکھا رہے ہیں اب یہ تمہارے پر مناصر کرتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو نشانیاں دیکھتے دیکھنا ہی ہیں ان کو جو ٹلاؤ نہیں ان کی تحقیق کرو تحقیق کی تو منجائش ہے منجائش تحقیق کرو اگر واقع منجانب اللہ ہے تو تمہیں اپنے زبانیں خاموش کرنے کی پھر تحقیق کرو کہ من سائنس کے ذریعے بنوئے ہیں ان منجانب اللہ ہیں اگر منجانب اللہ ہے نا پھر اگر تو انہیں مخالف کریں تمہارے امان کر دیکھو اگر یہ نشانی ہے دیکھو کیوں ہوں کیوں ہوں نشانی کی تحقیق نسا جو ورلڈ کا سب سے بڑا ریسرچ ہے ناشو انکر بھی کمپلیٹر ہوتا ہے نا جب ہر آدمی بھی انکروں سے دیکھو تحقیق ہوتا ہے تصویریں موک دیکھو یہ سول کے تصویریں ہیں تمہارے شہر میں تمہارے گھر میں بھی ہوں گی اس میں دیکھو حضرت ان ملتی ہے اس کیلئے پھر سوچو تو دہل انا اپنے زبان سے فسول نہیں کہہ سکتا کہ تم میوان سے پھر محصر کرو جو بھی تم سوچو اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں میں تو کب کہنے لیتا ہوں لیکن جب انہوں نے ان چیزوں کرام سے دے کے اللہ کی نشانیوں دے کے کہا تو میں خاموش ہوں پتہ نہیں ہوئی ہوں تاکی کروں اس کی لیکن میرے ربی تک کیا اللہ کی طرح حلام نہیں ہے نشانیوں نے مجبور کیا کہ خاموش ہوں ان کو حلام نہیں ہے کہ تو امام اس کے لئے تمہیں فرص بڑھتا ہے کہ ان سے یہ تحقیق کروں اگر یہ تمہیں واقعی صحیح لگتی ہے کہ دوسروں کو بتا بھی تم بھی تحقیق کروں اگر صاحب نے اس کو مان نہیں ہے کہ کون ہو کون زبان لکالے گا کہ کچھ اور کچھ ہے تمہیں تصمیم کرنا پڑے میمان میں دیدہ تصمیم کرنا ہے وہ غلی تصمیم کرنے پڑے گا کیوں جی؟ کچھ سے تصمیم کرنا پڑے ہر چیز کا انکاری تو نہ در ہونا صحیح ہے کیونکہ یہ فیصلے ایسے کرتے ہیں میں ان سے عمومن یہ کہا کرتا ہوں اپنے گفتگو تقریر کے دوران بھی کہتے تھا ہوں کہ بھائی بعض باتیں اللہ کے لئے بھی چھوڑ کہ سب فیصلے افت میں تم بھی سادیر کر دوں گے کہ اللہ پہ بھی فیصلہ چھوڑ دوں گے پہ پہن جنتی پہن جانموں میں سارے جنت کے ساتھ ڈیوگٹ کو ملے بڑھتے ہو لیکن پتہ نہیں کس کو جنت دے کس کو ڈیوہ دے ہم کو اپنے عالموں کا بھی حال دیکھتا ہوں کہ ان کو بھی جنت مل جائے گی اندر سے آ رہے ہیں ماں سے آ رہے ہیں جیسے خود پڑھاتا ہے حدیث میں خود پڑھاتا ہے کہ ذرہ بھی تبر دخول اگر قابل نہیں ہے ہمارے عالموں سے یہ شکوا ہے کہ انصاف کو انصاف میں بیسے دیکھیں جو غلط ہے یہ غلط ہے یہ صحیح غلط ہے ان میں ان کی عزت بھی ہے یہاں بھی اور اللہ کی حابی دنیاں بھی آتا ہے اس وقت ہم جاتے ہیں کہ کوئی ایسا ہم کو عالم نہیں جائے ان باتوں کی تحقیق کرے ہماری بیعتیں علما کا اکھنو پر جنو کی تحقیق کرے پہ تحقیق کے بعد سوچیں انصاف سے یہ نشانی اللہ کی طرف سے کیوں آئے ہیں ہماری طرف تو آئیں ہیں اللہ تعالیٰ خرماتا ہے ان لوگ میری پتار میں کو ضمانتے ہیں لیکن میری نشانی کو جو اتلا دیتا ہیں نشانی جو ہوتی ہیں وہ مارس اللہ ہوتی ہیں یہ بھی نشانی مارس اللہ ہوتی ہیں مارس اللہ کی اثر کرتا ہے لیکن اس کو لوگ روٹلا دیتا ہیں لیکن یہ نشانی ہیں نا ہوتی ہیں نشانی آگئی اللہ کی طرف سے آج ہوگئی یہ تحقیق کی نہیں کرتا رہا جو میرا عقیدہ ہے میں اپنے نماز کا منفر میں اپنے نماز کے منفر کو کافر سمجھتا اہل سنت والا مزاروں کے جاتے ہیں ہمارے سارے جاتے ہیں صرف جو ذات ہے عزاتی جو ہے جس کے لئے میرے شیطان پریشان کر رہا ہے میں کہتا ہوں ایک حالی ٹک ٹک دل اللہ کا رہنا مجھے ٹک ٹک دل اللہ علیہ شکلہ یہ تصویح ہے یہ تصویح شکلہ اور پھر ہمیں تو بھی گھنٹے اللہ علیہ شکلہ جاؤ گا اللہ کی محبت آ جائے گی اللہ کی محبت یہ تیرے بخشش کے لئے شاید کافی ہوتا ہے وہ صحابتہ کا پتہ صحابتہ کی محبت سے جنب نگایا گا تو جنب اللہ کی محبت ہے تو کیسے محرم ہو سکے گا اللہ علیہ کر سنے بخل حصر نکلے گا اللہ علیہ کرنے سے تیرے دل اللہ کا نور آئے گا نور سے نور کا کنکشن ہوگا ہم کہا پھر ہم سکھانے دل کو جگہ یہ ایک چیز تھی جس سے تیرے اللہ سے کنکشن ہے جب آدم اللہ علیہ السلام آئے اوپر تھے ان کا ایک سرا عرش سے ملا ہوا تھا جس دل کا سرا جس طرح ماں بیٹے کا ماں دل نار سے ملا ہوا تھا جب آپ دنیا میں بھیجے گئے یہاں بھی وہ سرا ملا ہوا تھا ذہن میں لیکن جب ہواہیں بارے چلتی تھی ان پر تکلیف ہوتی جب علیہ السلام نے ملٹی ڈالی اور اس کو کاٹ دیا جب اس کو کاٹ دیا تو ان کا تلق وہاں سے ختم ہوگی پھر اللہ نے کہا اب جو تلق جوڑے گا اب نور سے جوڑے گا اب تمہارا تلق جوڑے گا اب نور سے جوڑے گا اب تمہارا اندر نور ہوگا یہ تمہارا اللہ درمیان میں دل تل کی تلق جوڑے گا اب تمہارا بجلی ہوتی ہے جو کام آتا ہے اس میں نور ہوتا ہے کہ کام آتا ہے بجلی کی لارہن یہاں سے مریقہ دکتی نہیں ہے نا نور کی لارہن یہاں سے اٹھتی ہیں تلق جوڑے گا بشیر جوڑے گا نور سے تو نور تلق جوڑے گا اسے بنے گا ایسے کیسے بنے گا بشیر نماز ہوگا اچھی بات ہے بار بار سعودہ اندر تو سعودہ نہیں ہے اندر تو کچھ ہو رہا ہے تو بارے اندر ساتھ بننے ہیں بقیادہ ان کے نام ہیں خلد روز سری خرقی افرار ساتھ بننے ہیں سو اندر لگے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں ششک فردی کہتا ہے آپ کہتے ہیں بس ان کو جگاؤ ان کو نور کی زمینت ہے پس اللہ اللہ کے نور ان تک جائے گا جب تم ادر حوبر یہ حضور پاک کے قدمیں ماؤں گے تم ادر حوبر یہ بندے جائیں گے ہمارا ہی تعلیم ہے تم بھر بھی جاؤ گے تو یہ شب مہران میں جب حضور پاک گئے بیتن مقدس میں سب ولی و نبی گروہ کو نماز پاہی تھی اس کا مطلب ہے وہ نماز بیتن کی بھی ہوتی ہے آدم علیہ السلام وہ چھے ہزار سال ہو گئے تھے تو پھر وہ نماز میں شامل ہوئے تھے تو وہ نماز ہوتی ہوئے ہیں آج بھی اگر روح تیری اس قابل ہو جائے تم میں بھی وہ نماز مل سکتی ہے نماز وہ کی حمل تک ہوتی رہے گی وہ جسم کی نماز نہیں ہے وہ اندر کی نماز ہے جسم کی نماز ہو رہا ہے روح کی نماز ہو رہا ہے اب جب آپ نماز پر آ کے اوپر گئے تھے تو پھر اوپر نماز کس کے یہ ملی تھی جب نیچے نماز پر آ کر گئے تھے بھر نیچے نماز پر آ کر گئے تھے تو اوپر نماز کس کے لئے ملی تھی ان جسم کے لئے نماز پاک ان کے لئے کہ جب نماز پاک ہیں ان کے لئے یہ نماز ہے جب آپ پاک ہو جائیں گے یہ وہ نماز ہے کیسے جو چیز نماز پڑھ سا رہا ہے جسن بھی نماز ہے اصل ہوئے تریجے مرنے نہیں اس کو نماز پڑھا یہ نماز ہے حقیقت ہوتے ہیں اس کو نماز صرف مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ مرنے کے بعد تو کیا معطق ہوتی نہیں ہمارا زیادہ ظہر ہوتا ہے کہ تمہارے اندر کے مخلوق ہیں ان کو نور پہنچیں تاکہ وہ نکلیں وہ کچھ نمازیں سیکھیں انہی کے ذریعے تم کو اللہ کا قرب ہو سکتا ہے زمان کے ذریعے نہیں ہے اور تمہارے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقیں رکھتی ہیں روح ایک اور اس کے ساتھ کچھ امدادی مخلوقیں رکھتی ہیں ایک مخلوق بیچی تھی یہاں آکر بیٹھ گئی اس کا کام ہے زمان سے بولنا اس کا نام اقفہ ہے زمان سے یہ بولی سکیں گے وہ مخلوق نہیں ہے ایک مخلوق تھی جس کا قائم کا سوچنا اگر وہ مخلوق نہیں ہے آپ پاندھنا سننا دیکھنا ایک مخلوق جس کا پلک نفس دنیا سے تاکہ دنیا میں نہیں اس کا دن لگا رہے ایک مخلوق جس کا پلک اللہ سے تاکہ اگر دنیا میں رہے تو بھی میری یاد میں رہے تو خلق نہیں ان کی اپنے اپنے کام تھی اگر تم خلق کو جباؤ ان کی اپنے دنیا میں رہے تو خلق اللہ سے تاکہ اگر یہ مخلوق اس کو بھی میری سکھو را کبار کبار کنکشن کو انگری یاد میں بھی ترا کہتو مارا سارا علم ہوئی ہے جو گبئی ایک ہوئی ہے اندر سے بھی جس لگبئی اگر خلق مارا یہ ہے وقت کنکشن جس ذریعہ اللہ سوحنا تھا وہ جاوب پرینہ تھوڑے جس کو جبال ہو کتو مصوتنہ نوو اپنے اللہ لکس گتنے سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جالدیں ستے ہوئی تو کچھ ستے جالدیں یہ اللہ نے ہمیں دی واسطہ دی ہم لوگوں کو جگہ دیتے ہیں پھر قلب اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں پھر جب اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں انہیں پھر بیری مسیفت ہوئی ہیں جب ان کے دل اللہ لہمیں لگ جاتے ہیں تو پھر ان نماز روزے کو بھی چھوڑ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ آدمی یہ کافی کیا ہے وہ اس کے بعد ہمیں نمازی بن گئے کئی ہی ہے جو نماز بھی چھوڑ دی یہ عویل کے اپر منصر ہے ہم تو کہتے ہیں جب دونوں چیزیں اندلیں گی زہرہ بباردان نماز اگل پر بلائک چیز ہوگی لیکن شیطان بڑا استاد ہے نماز پڑھنے والوں کو ذکر سے ہوتا ہے ذکر سے ہوتا ہے ذکر والوں کو نماز سے رہتا ہے تو دونوں چیزیں شروع ہوگی پر بلائک چیز ہوگی یہ ہمارا بخوابت ہے اس کی اپتن میں کچھ انداد کرنی چاہیے کیا تھا تو صحیح ہے انہوں نے پڑھا ہے اس کو بلائک کر لے بلائک چیز ہوگی نہیں انشاءاللہ اس ہی کے لئے دیکھئے حضرت میں تو اپنے ذاتی طور پر اپنے عرض کرنا ہوں آپ کے خدمت میں میں تو اس ذہن کا آدم میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا مشن ہے جو ایک نیکی کا مشن ہے اس کو پھیلانا چاہیے اس میں تقویت دینی چاہیے اس کو بدل کرنی چاہیے اور اسی سلسلے میں میں حاضر ہوا تھا اور مجھے خالی بائی تھی یہ بات ہی تھی میں نے کہا ادرہ سے ایک ملاقات ہو جائے گی تو اس میں کیونکہ پہلی ملاقات آپ کے ساتھ ہے تو اس سلسلے میں میں یہ ہی جا رہا تھا کہ ایک یہ پروگرام علماء کی طرف سے بھی اور اگر آپ فرما دیں گے اگر آپ فرما دیں گے اگر آپ فرما رہے ہیں تو اس طرح کر کے ایک نشیس بھی رکھ لیں گے کراچی علماء کو بھی بھولا لیں گے اور ان کو تاکہ یہ غلط فہمیں اگر آپ رہے ہیں ہم نے یہاں تک کہا جو بات آپ کے مغلد لگتی ہے اگر آپ فرما کرنے کی تیاریں بیلکل آپ نے سامنے بیٹھ کر بات کرو اگر حضرت اسی لئے حاضر ہوگا کہ میں نے کہا کہ بھئی حضرت سے ایک تو یہ ہے کہ خلقات بھی ہو جائیں اور پھر یہ ہے کہ جیسا آپ ہمارے ساتھیوں کو آپ دے دیں گے اس کے مطابق ہمیں اگراجی میں بیٹھ کریں کافی بیٹھ رہے ہیں آپ کی دعا سے اگراجی میں شہاں صاحب تھوڑ سیئر میں بات دیتا ہوں کہ ابھی عوام میں ہو رہا ہے جب میں نے باہر جانے شروع ہو رہا ہے انگریزوں میں اب یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑے بغیر ذکر کیسے چل سکتا جب ان اس مانے ہوتے ہیں زکر کیسے چل سکتا خوف مردیاں ہوتے ہیں سب لگے ہوتے ہیں سب موٹیاں اتار دیا ہوتے ہیں یہ کیوں کہ یہ دیکھا رہا ہوں موڑی اصل بھی یہ تو اصل میں ہمیں اس کی کیا جانتی ہے بہت بڑی بات ہے ذرا دیئے یہ تبلیغ کے نتیجے میں انقلاب آ جانا اکرامد آپ دیکھیں آپ ملی اتنا بتائیں آج تک تمہارے پاس پھوری کارڈ ہے کوئی تمہارا عالم یا کامل کسی گرجے میں یا کسی گردوارے میں یا کسی ہموں کے مندر میں خطاب کر کے ان کی ذکر دیکھایا ہو کسی گردوارے میں بلائے گا سب آج خطاب کر دیکھا باس یہ یہی دا گئیں کہ اپنے مہیں بیٹھ گئے جا کرنا ہوں وہ خدا مہیں کر لیا اس کے بعد اب ہم کو وہ گردوارے میں بلائے مرد بلائے گا دیکھیں ہم وہ ہم تو ذکر لے رہے ہیں بہت بڑی بات ہے یہی بیڑی قرامت ہے اور ذکر لے رہے ہیں ذکر چل رہے ہیں اور آخرین ان لوگوں نے مسلمان ہونے یہ کم ذکر دا ہے اس نے مسلمانوں کو ہماری انباد کرنی کیا وہ پھر ایک آوٹ کا کامل مصبوب کو کوئی اکموئی ثبوت دے ہو کہ مندر میں خطاب کر کے یا تمہارا مولگی کے کہہی نہیں ہے نہیں اس دور میں تو کوئی نہیں ہے اچھا درہ ساتھ کا دور میں خواجہ کریم موزرہ مترلے کے مرشد لیکن ہمارا مندر میں اس طریقے سے نہیں ایک دفعہ ایک دفعہ ہمارا ملتا کہ وہ گئے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو ادھر کراچھے میں سائے غانی مندر میں بیٹھے لیکن اس طریقے سے نہیں جو آپ کا یہ دریکٹ ہو رہے ہیں دریکٹ ہو رہے ہیں مسلح کے ساتھ مسلح کے ساتھ اپنے آپ کو مسلم جائے درگنی اپنے آپ کو مسلم جائے درگنی حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ میں حکمت نہیں یہی داری مسلم والی جیسے حکمت کے ساتھ میں فیلے سماؤں اس طرح متوجہ ہوں اس سے پہلے حضرت میں نے کوشش کی کہ کیونکہ اب تو خالد بھائی کے ذریعے ہی ہے یہ سلسلہ ہمارے ساتھیوں کے ذریعے تو پہلے ہمارے سعید صدیقی صاحب تھے سعید احمد صدیقی وہی بڑے بجارہ مجاہد تھے اور وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ بہرہ مجاہد بھائی ہے اب پروگرام ہے بھلا ہے حضرت سے ملاقات ہوئی تو اس وقت ملاقات اللہ کی طرف سے نہیں تھی اب یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ ملاقات کا سلسلہ یہ ہوا تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بھرپور ہمارا تھا انشاءاللہ یہ کریں گے اور یہ جو غلط فیمی ہے نا اس کو دور کر کے ہم لوگوں کو قریب لیں گے طریقہ یہی حضرت کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے ہمارے لئے قابل حقصوص ہے غصفات کو ماننے والے کلمہ پرنے والے ہمیں سے کیسے جاپک کر سکتے ہیں بلکل سے کرنا ہے ہمارا دیکھ کیسے چاہے گا دوس پاک کے ماننے والے کلمہ پرنے والے کلمہ پرنے والے کیسے آپ ہمیں تلاتے ہیں آپ اس میں تلاتے ہیں آپ اس میں گزرے کے ساتھوں ہاں وہ کرتے ہیں اسے جن کو کوئی مکمل معلومات نہیں ہیں ہاں جی ان کو خلال بتایا گیا ہے یہ اور ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو ہم سے چکاتے ہیں وہ ہم سے کوشش کی جائے گی اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کبھی دیں گے انشاءاللہ ہمیں آپ کے ساتھ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ ہم سے نیت کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ کوئی اچھی فرمایش ہوں وہ پوری کر دیں گے انشاءاللہ بہت کچھ میں نہیں ہوں آپ جو کچھ میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ یہ پائیں گے انشاءاللہ اس میں پروگریس ہوگی اور ہم ساتھیوں کے کنفیڈنس سے تعالیٰ سے ہمیں چیز کو لے کے پڑھیں گے بہت کچھ نہیں ہے اور غلط فہمی اب یقین مانگئے کہ اب جو علماء آتے ہوئے گھوڑاتے ہیں انہیں سب سے بڑی وجہ ایک پروگ پہ گنگا دیکھیں نا مجھے ایسا تفلے مکتب تو آ گیا نا تو کچھ بھی نہیں تفلے مکتب ہو مگر ہم سے بھی سینئر علماء جو دوسرے آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آپ کی طرف آپ کے پاس تو ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے ارے بے امام نے دعویٰ ہوگا تو اس سے حضرت یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو یعنی میں نے آسیا نا علماء بھی اور آدام بھی جو اس طرف آنا چاہتے ہیں اور کوشش ساتھ دینا چاہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں وہ چینل ہو جاتے ہیں اگر کہیں سینئر علماء میں بھی دعا آتا وہ جانا دیئے دیکھنا چاہیے یہ ہے یہ ہے یہ نہیں کہ پردے میں رہ کر جو ہے آج سے بیٹھ کے جناب سنباری شروع کر دی یہ آج سے بیٹھ کے نہیں اور کب بھی تو آئے گا نا اور آئے گا نا اور آم یقین مانیے دیکھئے میں بھی جو حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھئے ہم جب تمام علماء سے ملتے ہیں تمام بزرگوں سے ملتے ہیں ان کی زیارات کرتے ہیں جا کے تو میں نے کہا خالد بھائی سے میں نے کہا بلکل ہم چلیں گے انشاءاللہ اور ہم چل کے بات کرتے ہیں اور بات کر کے انشاءاللہ جو غلطے میں پہلے جانے ہیں اس کو دور کریں گے تاکہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسری سے قریب آسکیں اور جو دنیا اور خلیج انہوں نے پیدا کر دی ہے اس کو پاڑا جازہ کے حکمت عملی وہی آپ پہ حوال دیا